اے حضرت فاروق آدم اپنے زمانے پیٹھے اس طرح جناب مسجد خلافات مسجد تشریف فرمائے مسجد خلافات تے ہوتے آپ راجمانوں مسجد تشریف فرمائے اس طرح فتائی تے بیٹھے اس طرح مررہ سارے لوگ اس طرح کہ لینڈ ہنگی ہوئی حضرت فاروق آدم نے اس طرح گردن بارکٹی آگیا اس طرح گردن بارکٹی فرمائے بلاو اسی لینڈ ایسے زیادہ ہوگی کس نے اتراز کرتا ہوں لگا جناب بلاو اسی لینڈ کیوں فرمائے کہ تو کسی ستاریہ نہیں دیسا نا بلاو حضورت باستے پر سینے درہا کے اٹھ باستے پر سینے درہا کے اٹھ باستے پر سینے درہا کے وجہ کی ہے کائنات سے کسے نام محمد کرن بھی اوہ حضورت بھی بجاگا اور حضرت بلاو میں تا پھر خود ہی کیا ارام ارام تک نکرا قراری قریب منترہ فرمائے کہ لا رسول اللہ کیا ہوا اب تک حضرت ارام حسان بن صاحب نے اصدبت عربی ترکمہ کی دا ازت مقار مفیہ فاقی نائزہ بکرہ وفینہ بکرید رب المسلو یاد صلی اللہ کیا ممک تک تو بڑیاں بڑیاں کرنا ہوں گیا بڑیاں بڑیاں کرنا ہوں گیا کسے انہوں نے پیشنی کا جائے گا تو آڑی برکت نہ تو آڑے غلامہ نے پیشنی کا جائے گا کیونکہ سارے لئے کرنا ہوریاں پھر ایک ایک گل سارے لئے کر جائیے حضرت عثمانِ غریب حاتن طائدے کتن دروازی سنسی سے خاوت کرنا دیتے ساتھ نہیں ہے جب بارہ 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 سنا جادہ روایہ بارہ ساتھ نہیں کہنا ہے کہ اس کی مرنہ آ رہی جائے جتنے بھی سن بارہ کہتے سن پھر ایک جڑا کے اس دروازے تو جس دروازے تو آتا سی اوہ حسرو خیرات کرتا سی حسرو جناب بڑتا سی شاہ سخاوت کرتا سی اے حاتن طائدے لیکن جناب ساتھ نہیں ہے جا سکی کونسی اس بھی مسار ہمی اندرے لیتی جا سکی پھر اہدر آو حضور کے دادر یانا پہ میرا کومانا سے ساوٹانا لے حضرت عمد کاشانا ایک پس سے دستک ہوئی ایک آجت ماند آیا کہ یا رشکلا میں بڑا فکاما غریبا پسکینہ میری مدد فرماؤ حضور نے فرمائے جا آسوان کے دروازے دے حضرت عثمان یا درید دروازے جائے حضرت عثمان آپ نے بنامنات اس رو ڈانڈ رہا فرمایا تو بڑا ناہل ہے بھئی راتی تو جناب چراف میں جتنا زیادہ تیر پایا تو اتنا جناب اصراف کی تھا تو بڑا ناہل آتی ہے انہیں بیکھیا انہیں کہا جنرل پور میں منگڑ آیا وہاں پڑے غلامنات تیر زیادہ ہو تو رانہوں نے میری مدد فرماؤ حضور نے فرمایا جاؤ عثمان میں دروازے دے وہ پھر حضرت عثمان میں دروازے دے آئے تو آگے آئے پھر منظر دیکھا حضرت عثمان نے غلامنات تاڑھا ہے فرمایا تو بڑا ناہل ہے راتی کو آٹے نمک زیادہ جانتا تیروں اللہ نے خوف نہیں تو اسراف کرتا بڑی سکر خرشیہ کرتا انہیں کہا جنرل آٹے دے نمک زیادہ ہوتے دے آئے وہ میلو کی دیڑے دے وہ پھر واپس حضور سے در دے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا آپ کی مسئلہ دیا انہوں نے کہا تو آٹے آپ کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آٹے دروازے دے میرے دیڑیا لیکن میں منظر پڑے جی پھر کہنے دے تجھے آپ نے غلامنا رہ رہا تجھے میری رہی ہے حضرت قریقہ نہیں فرمایا جلے آؤ ساندھا ذاتی معاملہ آئے در آئے حضرت عثمان غنی نے اپنے غلاموں میں بار کنایا گھر تو گھر کھانی کرایا سانے بار کنایا آپ بھی دروازے دے بار آگیا فرمایا اندر داخل ہو جا کیا آپ اپنے مثال کو ہی دے سکتا کہ بنگلہ آپ ہوئے تیا ہوئے کہ انہوں آتھا جا کے اس کی بار کلوتے ہیں اندر چلا جاؤ جو چکے لے کے جا سکتا ہے آتے اندر آئے کے دروازے بھاہ میں دس ہوں اور دیندہ آپ نے ہاتھنا سی اور ملدار موجن جا کے اے عثمان پڑا آرابر آرابر آراب نکرا یہ شام محمد канал یہ شامل ہے شدم کارو اور تیرے غلاموں کا لرشے کتر بھی رہے گزہ کا بھی منگر آرابر اسی جیسے میں جنے میں اپنی استعاد ہوئے بدے دریکھیں وہ کیا بھی اندر مر جا اللہ اللہ اور شخص نے سارا جو بھرے اصدرے بنے اصدرے لے گیا یہ عشان ہے خدمتگاروں میں کیا مطلب تو یہ ساتھ دے سکتا بھئی بندے نہ رہے تو اس طرح بندے ہوگئے خود گھر تو باہر آگا کرنایا دن داخل ہو جائے جو لے گے جاسے اور پھر گھر مولا ایک کائنات بھی نہ ہوئے ان بات کہتا تیری خواہ میں ہے اگر شرر تو خیال فکر ہو گیا نہ لکر کہ جہاں میں نام شہیر پر ہے مدار این وقت حیدل اے ہے بات حضرت جنابے سے اتنا صدیق اکبر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے مومن ہے اے ہے حضرت جنابے سے اتنا صدیق اکبر حضرت جنابے مولا ایک کائنات میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع دے ناکہ بھٹی گرات کی مدینہ پاک دورے فرمایا مدینہ تو باہر آگئے میں کوئی مدینہ باروں کوئی اندر آگئے بس ہم جانا ہوں دشتر لے گے فتح مکہ واسطے مکہ دے گے تو ایک عورت اس نخط میں لیا وہ چل رہی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائناتوں گلایا فرمایا علیہ وسلم فرمایا جاؤں رہوڑا ایک خواست عورت جاری اس کو رہو خط لے گیا وہ عورت کو تنی کس وقت چلی کس وقت تو جناب نکلی جدو مولا کائنات فرما دن میں کھوڑا دڑایا جدو میں اینڈ مولا اخواست میری پیٹھے نظر پہینا کہ وہ عورت اس سے مقام آج جاری سے وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے میں اس سے بابا اسطاف ارے وہ بے خبر ہونے بے خبر جانا کر کیا نہیں اے حضرت مولا کائنات کیا فرمایا ہے آپ نے اونٹ نہیں دی نا اکیل پکٹ کے اونٹ بٹھا گا آروں میں اسطاف دے وہ کہنا نہیں میرے کو خط کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا خط دے انہیں کہتا مرے کو خط کوئی نہیں آپ نے فرمایا امام الامبیاء نے کیا تیرے کو خط ہے وہ کہتا نہیں ہے علی نے ایسا مجدعہ دنک علی نے در جمعہ نہیں ہو سکا فرمایا علی تیروں پر ہم نے بھی خط پڑ رہا پیانا امام الامبیاء نے فرمایا خط ہے اگر میں یہاں مہکمہ مانگا جدو اعظر مولا کائنات فرمایا ہمارے میں ترکو خات کٹا مانگا پھر کونے آئیں بازہ دے جھوڑے چوینٹ کر کے خاتے مومنوں اور رجیتہ جس کو حضور دے فرمایا ہمتے اتنا یقین ہوگی کہ حضور نے فرمایا خط ہے کہ نہیں حقوق کے نسمہ امینکہ نہیں پہلے حضور بھی گل ہوئی اور یہ عورت نے تیتھئی سندھے لیا ایسے دنیا چوارتا سندھ جنہوں زندہ تک دوت کا زندہ جاندہ سندھے اور دنیاں بیٹیوں لوگ منڈی ہیں ایک عورت نے کوئی منڈی پیٹھ آتے سندھ اوہ ایسے دنیاں کھڑی ہو گیا کہ میں حضور نے دین نہیں مند ہی اس عورت کی تیناں حضور نے جنت دیتی اس عورت کے تک قدمت ہی نے حضور نے جنت دیتی اوہ اے امام کا منڈییں پیٹھتی ہیں سندھ اے تا امام والا انبیاء میں آکے امام کی شان دسی اے دینوں سے درات فروح کرتی ہیں جنت دینست جنت زندہ تر قوت کرتی ہیں جاندے ہیں حضور نے فرمایا کہ اس نے دو بیٹیوں کی ایس طرح پروش کی تھی کیا مطارئے تھے میرے آج جنہوں نے جو ایسا روائے تھے ہے تا حضور نے فرسیان اے سارا کو چھڑ کے آج فاؤم تھی امامہ گیا کہیں کہ نہیں نہیں ہم سے ڈبٹا بڑا مشکل ہے میں کہتا ہوں کہ کترے کپڑے سے کپن دیتا جڑنا دے روپتا ہے پان پان کپڑے پان کپڑے سے کپن دیتا جڑنا اور آج ایک ڈبٹا لینے دے بھی ہوگی ہوتے ہیں ایک چادر لینے دے بھی ہوگی ہوتے ہیں اور ایک جناب کمیز اور ایک جناب کپڑے پانے بھی ہوگی ہوتے ہیں ایک ڈبٹا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے آوازات کیا جب میں اپنا نام ہے آواز دے شایخ نبھان ایک بہت بڑے بزرگر شایخ نبھان آپ نے خریفہ چکوارب اسرائیل جنگ ہوئی ہے کہ آپ کے خریفہ نے حضرت بخالہ دن ملید کے جانے قبر سے مراقبہ کیتا انہوں نے کہا اگر میں بہترے بٹے ہیں اے کیوں نہیں اسرائیل کا مقابلہ تار پیر ہے کہ حضرت خالد بن ملید کے انہوں نے جواب دیتا ہے کہ اسرائیل جناب کیوں نہ کہیں کہ کڑیاں دے منڈے بے حیاء ہوگیا جدو قومہ بے حیاء ہو جاننا کہ اسرائیل کوئی مرسہ ہی نکلتا حیاء ہیرے ایک چیزیں کہ قوم کو زندہ رکھ سکتی آج جناب شادیوں ہوں آج جناب مرد ہوں جین ہوں شادیاں دے موقع دے پتہ ہی لگتا بھی یہ مسلمانہ کی شادی ہو رہی ہیں کسے ہو گئی شادی دے آج جناب حضرت عبداللہ بن عباس عضو نے فرمایا اسی فرمایا عبداللہ چندے بیڑے رابنو یاد رکھی مندے بیڑے رابنو سامنے پائے چندے بیڑے رابنو یاد رکھی اوکھے بیڑے رابنو سامنے پائے گا اسی چنگے بڑروں تھے بار بار بھی چلتا سورہ رحمان پڑھنا میں کا سورہ رحمان پڑھنا جانتی جلے چکنی سورہ الحمدللہ کے منغاز تک تو قرآن کو کٹ کر کیا ہے اور تھر وہ آسان میں قرآن کو بلکت دے گا پھر آخر تک قرآن رکھنے آخر تک قرآن پڑھو جی بزرگاں تک سانے رکڑ رہا ہے کہ قرآن اس واسطے نہیں اتریا قرآن نے اس واسطے اتریا سی کہ تو اس کے اتعمال کرتی ہے وہ دنیا سے دروازہ تک سکتے کہ کیا ہے بار ان کو حضور صدیت آگے اور پھر قرآن نے آپ سکیتا کی پھر سلام کیا اور سکیتا کی پھر آ سیا اپنے اسلام پڑھا کیتا کی اے جناب کبھاؤں ہوں بڑھانے ہوئے سارے کو جناب ساری یہ کہاں بڑھا رہے ہیں جناب ماتنی الف اپنا چار دیٹھ پن رکھے کے جناب اے مستر چپس بڑھا رہے ہیں جناب قوموں کی بڑھا رہے ہیں انہوں جناب سے ایک رسیت پر کرسیت نہیں بڑھا رہے ہیں انہوں حضرت فاکر کے محکوم کی حق میں یہی تربیہ تشریح موسیقی اور صورتگری ہوئے انہوں نے نویلی جسنا کہ تو ہڑی تاریخ ہے کی انہوں نے نویلی جسنا فضایت مجھر ٹپڑتے دن آگئے ہیں اے جناب بہار دن آگئے ہیں اے فضا دن آگئے ہیں اے فیسٹیون مناو اے جناب تھیڑا کرو اے کرو کہتا ہے انہوں نے نویلی جسنا اگر اے دس سے ہوتا ہے کہ آج پلسطین کے اندر مسلمانوں میں سر بڑھ پہ رہی ہوتے ہیں انہیں یہ بات کہتا ہے کیا نہیں نویلی بزنوی کال دائے حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سوندالہ اور رئی منافقت ہی کہتا ہے منافقت ہی راضی نہیں ہوتے ہیں منافقت ہی سورہ نافروں کہتے ہیں چند آئیت ہیں اور سورہ منافقت ہی دور رکھوں دیئے اے منافقت جڑے ہیں نا یہ کدیر راضی نہیں یہ تو حضور زمانے کے اندر ہے یہ گھوڑو نہ نہ لہرہ جانا ہے انہوں نے مدیحے پیلے اپر جنگل لازم میں لازم والے غاہر رسل تو والے رسولی والنمونی کی منافقت منافقتی نے لائے اے تو جناب منافقت ہوا ہے موٹڑے اس دور چھنے کے اندر ہے اسی ازتانے ہیں اسی جناب داد اپنا کے ساٹھی کل ہوئی ہے اس پیشن پناچنا ساٹھے اگر ہی سارے نہیں آنے ہیں اسی جناب داد اپنا کامی بھرو گے تو کوئی کل نہیں ساٹھے کل ہوئی ہوئی میں نے جھلیا ساٹھے کل ہوئی ہوئی کہ سارے ہم پاسکانا ہم سی نکل کر گئے امام اللہ علیہ وسلم امام اللہ علیہ وسلم مددینی ہے ہارے کسیم حضت دے سکتا ہارے کسیم حضت دے سکتا اور آپ پھر کتی راضہ نہیں ہوگے غزبہ رکھوں کے موقے کے حضرت سیدنا صدیق ایک پر جو پورا مال لائک جائے کہ منافق کہنے کے صدیق ریابی آگیا جائے صدیق ریابی آگیا جائے اے جناب حضرت دونے خطرے جو ہی سارے کل مال لائک جائے اور جب تو حضرت اقین انسائی دو کلوں خیورت لائک جائے تو منافق کہنے کے لابن دو کلوں خیورتی کے لیے جوڑے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا کرونے سے اللہ دید استجابو للہ و رسول اللہ و رسول اللہ اللہ و رسول اللہ و رسول اللہ میرے حقیقے توڑے کو آگے قسموں کو کرنے اسی توڑے نے آپ حیثہ مادلی سے گئے اسی دوڑے سے موقع دے تک میں نبوت میں گا آپ میں نبوت کے موقع دے کنال ہو رہے ہیں دل سے رکھے سے اورنا رہنے ہو رہے ہیں دلے ہیں منافق پتھنے جائے اور منافق کا عوض سنگڑے پچھے نمازل پڑھ کے بے گانے رہے ہیں دنہ آشک ہو سنگنے یہ کہاں 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 حضور نے پوچھاں جانا چاہی گیا کہاں؟ اہاں یہ تب اسی معت قابل کر رہی ہیں نا پہلے اکام منطاع صلح صحابت بارے کسی دیکھیں جنرئے کونکو گل کرے اور کوئی بات کریں پہلے اکاما ایدناہ جتو حضرت موسیقہ اسلامی قوم سامنے آیا سامنے رشکر آیا اور نے کہاں جاؤ رسل تُسی در دوڑا رب لڑا سیدے دیبتے بیٹھے ملن سلمہ خاند آستے مِن بَقْلِيَا وَقِسَائِيَا وَحُومِيَا وَعَدَسِيَا وَبَسَرِيَا حَالَتَ سَبْدِنُونُ لَذِي وَدْرَا بِاللَّذِي وَخَيْتِ اور اگر ایسے بیٹھے ہیں سانوں کے جناب پکڑی چاہیتی ایسے بسر چاہیتے ہیں مسلم چاہیتے ہیں ایسی خان باس نے بیٹھے ہیں اے دعوشی ناگر جاؤ سیتے جو اٹھا رامل جناب جا کے لڑو اے دعوشی ناگر جاؤ آئینا حضورتِ غلامت ہی باری کہ قرآن بھی کہنڈا اے حضورتِ غلامت صحابتے بارے سبردادل کرتے ہیں فرمیان وَلَمَّانَ اُمْمِنُونَ الْعَضَامِ قَالُوا آزَامَ آبَادَ اللَّهُ رَسُولُ وَصَدَدَ اللَّهُ رَسُولُ وَمَا آزَادُهُ مِلَّا اِلَّا اِمَانَ وَتَسْرِيمَ مِنے حلیق جاؤ اے دا منظر بے دھار کرتے بارے غلامت نے آزاب دا سامنے دس آزاب دا رشکر آگیا پیٹھے پتھر پندر جاندرك بھی خود رہی سامنے جناب سکتی طفان آگیا خانباز نے دھجونوں نہیں پونی ہے کوئی نہیں جنہا پیٹھے پتھر بدے ہوئے کہ جاؤ سامنے سارے منظر دیکھتے ہیں دونے کیا لگ اس نے رسول نے اپنے آبادہ ساتھ کیا دکھایا دونے ساندھواز بڑھا تھی اور کیا میرے حبیبوں نسے نہیں اور نہ دے ایمان ہو اور کیا جسیدیں مزید چھوڑے نہ اس حدیب میدہ دیتا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اور تیرے غلاموں کا نقش کے دم ہے اے جنابے سے کہا سیدی اکبر پہ کیوں تباہ بھی ہو رہے نا اوہ بک بک کتنے لوگوں کی پتا ہو گئے اے باما جی فرمایا دس اوہ گل کر دے نا جی اینڈ کر گیا اینڈ کر گیا ایتر سے مسئلے چھڑنا نہیں چاہلے نا کسے لو پتہ نہیں حضرت جنابے سے کہا سیدی اکبر جو دنیا تو مسال دا ٹائم آیا نا آپ باہ باہر سالزادے میں بلایا فرمایا ہوا فرمایا ہوا ساری بیٹھے انہوں نے کہا ساری بیٹھے جو بیٹھ کی پیسے آئے نا آپ نے فرمایا جتنی سے سیدیگ نے ٹائم سال دو سال سبا دو سال خلافہ تے جو بیتر مال ہے جو تنخاہ نہیں وہ واپس کرتا ہے فرمایا ہوا سیدیگ آپ نے حق نہیں رکھتا ہوا سیدیگ حضرت جنابے سے ہوا سیدیگ پر دے دل مٹھا کھانے دل کی دعویہ اگر آئے آپ نے فرمایا اپنی زوجن فرمایا کچھ دارے سے مٹھی شاہ ہے انہوں نے کہا جی نہیں نہیں اتنی طرح بیٹھا انہوں نے مصر ہوتی پوری ہوگی مٹھی شکے نہیں پڑھتے اے اوراں جواب جتا ہے انہوں نے مصر ہوتی پوری ہوگی مٹھی شکے نہیں پڑھتے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ دن بعد نہ کچھ دن بعد آپ دیکھے کھانے دن آر مٹھا پیشویتا گیا آپ نے فرمایا آج کسے ہمسا آئے کوشی آئی آئی کوئی بات آئی ادھرو آیا ساٹھے کہتا ہے نہیں آپ کی زوجہ وقت میں کہنے لگی ہیں میں ایک پیسہ بچان دی رہی ایک پیسہ بچان دی رہی آج ید میں جوڑ گیا ایک کھانے دن آر مٹھا بھی بڑھ گیا حضرت صلی اللہ میں مٹھا نہیں تھا اٹھ کے گئے بیٹھوں مالے سے فرمایا سکتین کی تلخواست میں کوئی پائیاں کھانتا دنیا نے اس کو بغیر نہیں کھانا رہا یا بات عزیب باتیں ہیں لوگوں نے ان کی پتا ہوئے اور جناب جو اقبال نے کہا برمولا اللہ آنکلی میں اول حسینہ اقبال بس آپ نے بچانوں حضورتی محبت سے کھاؤ اور اقبال گناہ دن سے محبوب ہے جانتی بستائی زیدی حد بیر اپنے در پہ بستائی اقبال گناہ سب دن حضورت نہ لائے پھر جڑا بھی امام علمیہ گناہ پڑھ گیا سب دن حضورت نہ لائے اور ہم نے فرق تابدہ دن حضورت امین کرم کرشمہ دامان دل کا شد کے جا جناب نظیرین شکری کہنا کہ جدو میں سنسے والا اللہ کے پائرہ دن حرم تک حضورت دی صیرت پڑھینا میرے دل میں گواہی لائی دل نانت دیتے میرے دل میں گواہی لائی دل نانت دیتے بس دل نانت دی اور قیامت جناب قیامت جگہ کوئی نہیں اور اللہ نے مرش کیا مازال اللہ رجل من قلبہ نفیج ہو یعنی اللہ نے کوئی سینے دو دل بڑھایا ہوئے ایک مذبی عوید ایک سیاسی عوید ایک دینی عوید ایک عوشقی عوید ایک چاچے مامے بستے ایک حضورتی محبت دل دے کیئیے اس رہ صرف حضورتی محبت اور دل دل دے چار چار بار ایک جگہ بگر دوڑتے دوسرے جمعہ رام دے کیسے جسوان جانے 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 جناب حضورتی قرار ضرورتی اس وقت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جناب بنے کی محبت چار یا جو اپنے سینے میں چار بار لے چلے بس اپنے حضورتی محبت پیدا جانے اب باقی یہ نشان کیسے کیسے زمین آگ کیسے کیسے اور دس آزار بارہ آزار مشکریہ نگر 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 جانے کیا ہمتا جنا حسین باتروں نگر جانے 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 جن کے ہاتھوں میں حق کی علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ بکم ہوتے اللہ تعالی مجھے اور آپ حضورتی محمد سمجھ 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 ہوتے